اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایم ڈاکٹر اجاز اباسی اور آپ کے بارے میں براہ کرنے کے بارے میں ہمارے میں سٹڈی ریسپریشن اور ٹائپس اف ریسپریشن ڈیئر سٹوڈنٹس لیونگ آرنیزم کی بارڈی میں ہونے والا ریسپریشن جو ہے ایک انتہائی امپورٹنٹ پروسس ہے جس کے تھوڈ مٹیریل سے لیونگ آرنیزم انرڈی جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں اور اپنی باڈی کی جو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں ان کے لیے یوٹلائز کرتے ہیں ریسپریشن بہت ہی امپورڈنٹ پروسس ہے جس طرح سے ہم جو ہے وہ روٹین میں فیول کو جو ہے وہ برن کرتے ہیں اور فیول کو برن کرنے میں آکسیجن جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور پھر جو فیول ہے اس میں سے جو کاربن اور ہائیڈوجن کے بانڈز ہیں یہ بانڈز بریک ہوتے ہیں اور انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے جو کاربن اور ہائیڈوجن بانڈز ہیں جب یہ بریک ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے چونکہ آکسیجن جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے سو کاربن جو ہے یہ آکسیجن کے ساتھ مل کے تو کاربن ڈائیوکسائیڈ بناتی ہے اور ہائیڈوجن یہ آکسیجن کے ساتھ مل کے تو وارٹر بنا لیتی ہے سو جب ہم فیول کو برن کرتے ہیں تو کاربن ہائیڈوجن بانڈز کے بریک ہونے سے جو ہے وہ ایک تو انرجی ریلیز ہوتی ہے یہ جو بانڈز ہیں ان کے اندر جہاں پوٹینشل انرجی سٹور ہوتی ہے جو کہ ریلیز ہو جاتی ہے اور سیکنڈلی جو ہے وہ کاربون ایکسائیڈ اور وارٹر ایز ای بائی پروڈکٹ جہاں وہ بنتے ہیں یہ جو انرجی ریلیز ہوتی ہے یہ نارمی جہاں وہ لائٹ اور ہیٹ کی فارم میں ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی چیز برن کرتے ہیں تو بہت ساری جو ہے وہ ہیٹ نکلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائٹ نکلتی ہے تو یہ دونوں جو ہے وہ انرجی کی فارم سے سو اسی طرح سے لیونگ اورنیزم کی باڈی کے اندر ایک ریسپریشن کا پروسس ہوتا ہے اور اس میں جو فوڈ میٹیریلز ہم لیتے ہیں یہ فوڈ میٹیریلز جو ہے یہ بریک ہوتے ہیں اس میں فلیم تو نہیں نکلتا لیکن سیم اسی طرح سے اکسیجن جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اور سیم کاربن ایک سائیڈ اور وارٹر جو ہے بائی پروڈکٹ کے طور پر ریلیز ہوتے ہیں اور جو انرجی ریلیز ہوتی ہے یہ جو جو ہے وہ بونڈز تھے کاربن اور ہائیڈرن بونڈز یہ انرجی جو ہے وہ پھر اے ٹی پی کی فارم میں سٹور ہو جاتی ہے سیلز کے پاس یہ انرجی اے ٹی پی کی فارم میں موجود رہتی ہے جس طرح سے ہمارے پاس پاکٹ میں کرنسی ہوتی ہے کرنسی نورس ہوتے ہیں اور جب سیل نے کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کرنی ہوتی ہے تو وہ جو کرنسی ہے جس کو ایٹی پی ہم کہتے ہیں اس کو سیل جو ہے وہ فوراں سے بریک کر کے تو یوز کر لیتا ہے اور وہ انرجی اٹلائز ہوتی ہے اور سیل کی ایکٹیوٹیز جب وہ پرفارم ہوتی ہیں سو ریسپریشن کا جو پروسس ہے اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیفینیشن ڈسکن رے require ڈیف کی وای ڈیفن جو ب Co اور برکن دون تو ریلیز اینرڈی 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 از اینرڈی 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 اوکسائیڈ اینڈ وارٹر ایز آ بائی پروڈکٹ بائی پروڈکٹ مین ویس پروڈکٹ کی طور پر ایکسٹر میٹیویل کی طور پر یہ ہے دیفنیشن ریسپریشن کے پروسس کی ایٹیز این اوکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن اوکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن جو ہے یہ ہم نے اس چپٹر کا جو فرس لیکچر تھا اس کے اندر جا ہے وہ دیٹیل سے ڈسکرائب کیے تھے اگر آپ آپ کو اکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن کے ریلیٹیڈ جو ہے وہ کنسپٹ کلیر نہیں ہیں تو آپ میرا جو اس چپٹر کی سٹارٹ کا لیکچر تھا اس کو آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو دیٹیل میں جو ہے وہ ان کا کنسپٹ سمجھا جائے گا so it is an اکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن in which کاربن ہائیڈوجن بانس of کلوکوز are broken down to release energy in the form of ATP along with release of کاربن ڈیکسائیڈ and water as a by product so اس پروسس میں کاربن ڈیکسائیڈ اور water جو ہے یہ by product کے طور پر release ہوتے ہیں اور جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ ATP کی فارم میں store کر لی جاتی ہے اور پھر cell جو ہے ان ATP کو اس وقت utilize کرتا ہے جب اس نے کوئی activity perform کرنی ہوتی ہے cell کے جب components بندتے ہیں تو اس کے لیے بھی energy required ہوتی ہے اور وہ بھی ATP کی فارم میں جو ہے وہ available ہوتی ہے اور ATP سے جو use ہوتی ہے اسی طرح سے cell جب کوئی اور temperature maintain کرنا ہوتا ہے تب بھی ATP کو break کر کے تو اس سے جو ہے وہ energy لے لیتا ہے so یہ تو ہو گیا process of respiration respiration کا جو process ہے اس کی آگے دو types ہیں so اگر ہم types کی بات کریں تو respiration کے process کی دو main types ہیں aerobic and anaerobic respiration one by one ہم دونوں کے بارے میں discuss کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان دونوں process میں difference کیا ہے so سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں aerobic respiration کے بارے میں aerobic respiration یہ جو word aerobic میں arrow word ہے arrow کے میننگ ہوتے ہیں air so یہ air سے جو derive کیا گیا ہے aerobic respiration وہ respiration ہے جس میں oxygen استعمال ہوتی ہے the type of respiration in which oxygen is used is called aerobic respiration very simple جس میں oxygen use ہوتی ہے وہ aerobic respiration ہے اور جس میں oxygen use نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں anaerobic respiration so اس کو ہم define کیسے کریں گے the type of respiration in which oxygen is used and and there is complete breakdown of glucose with maximum release of energy this maximum release of energy that is 36 ATP molecules آپ کو just idea ہو جائے گا کہ aerobic and anaerobic respiration ان کے درمیان کتنا energy difference ہے so aerobic respiration کیا ہے the type of respiration in which oxygen is used and there is complete breakdown of glucose with maximum release of energy so is this process glucose کی complete breakdown ہو جاتی ہے اور maximum energy release that is 36 ATP molecules so یہ جو process ہے اس کو ہم ایک equation کی form میں لکھ لیتے ہیں summarize کر لیتے ہیں اس process میں کیا ہوتا ہے اس میں glucose oxidize ہوتا ہے break ہوتا ہے in difference of oxygen glucose reacts with oxygen اور اس process میں glucose completely breakdown ہو جاتا ہے اور یہاں پہ carbon dioxide اور water جو ہے یہ release ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو energy release ہوتی ہے that is in the form of 36 ATP molecules so lot of energy is released during this process glucose اور oxygen آپس میں react کرتے ہیں carbon oxide water produce ہوتے ہیں اور energy جو ہے وہ ایک بلک میں release ہوتی ہے 36 ATP molecules جو glukose جو ہے اس کا formula ہے c6 c6 h12 o6 plus اگر ہم اس کو symbolic form میں لکھیں تو oxygen joh hai that is o2 c6 h12 o6 یہ glucose کا formula ہے یہ oxygen کا formula ہے this will go to carbon dioxide co2 plus h2 o water formula or is کے ساتھ ATP release ہوتے ہیں that is 36 ATP molecules اگر ہم اس کو balance کریں تو c6 h12 o6 plus 6 o2 6 oxygen molecules react کرتے ہیں اور 6 carbon oxide molecule 6 water molecules جو produce ہوتے ہیں so یہ balance equation aerobic respiration کی aerobic respiration کو ہم اس طرح سے summarize کر لیتے ہیں اس میں glucose کیونکہ بلکل complete break down ہو جاتی ہے glucose کی یہاں پہ اور چیز آپ کو بتاؤ کہ یہ جو glucose ہے یہ large size molecule ہے c6 c6 means 6 carbon atoms ہیں یہ 6 carbon compound ہے اور جب یہ completely break ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں 6 carbon molecules 6 carbon dioxide molecules کی فار میں release ہوتے carbon oxide ایک single carbon molecule ہے اور ایک glucose molecule کے complete break ہونے سے 6 carbon oxide molecules release ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر for example یہ glucose molecule ہے اس کے اندر 1 2 3 4 5 اور 6 molecules ہیں 1 2 3 4 5 اور 6 یہ 6 carbon کے atoms ہیں ایک glucose molecule کے اندر یہ ایک glucose molecule ہے اور جب یہ break ہوگا تو یہ bond بھی break ہوگا یہ bond بھی break ہوگا یہ بھی break ہوگا یہ بھی break ہوگا اس سے بھی CO2 بن جائے carbon oxide اس سے بھی بن جائے اس سے بھی اس سے بھی اور اس سے بھی تو 6 36 ATB molecule جو اس process میں release ہو جاتے ہیں so یہ ہے aerobic respiration aerobic respiration جو ہے یہ دو steps میں یہ process complete ہوتا ہے جو پہلا step ہے step one step one میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو glucose molecule ہے یہ break ہو جاتا ہے یہ 6 carbon compound ہے ٹھیک ہے اور یہ break ہو جاتا ہے 2 3 carbon compound میں دے are pyrovic acid molecules so pyrovic acid کے 2 molecules یہ synthesize ہوتے ہیں جب یہ 1 glucose molecule break ہوتا ہے کیونکہ یہ pyrovic acid 3 carbon molecule ہے اس کا formula ہے c3 h4 o3 so یہ اس کا formula ہے اور 2 pyrovic acid 1 glucose molecule break ہونے سے بنتے ہیں جو پہلے step میں جب جو step 2 ہے step 1 میں یہاں پہ 2 ATP کے molecule release ہوتے ہیں اس کے بعد جو step 2 ہے step 2 میں یہ pyrovic acid molecule produce ہو جاتے ہیں چونکہ pyrovic acid molecule 3 carbon molecule ہے so اس سے 3 carbon atoms بنیں گے اور جب 2 pyrovic acid break ہوں گے تو ان سے 6 carbon oxide molecules بن جائیں گے so یہ first step ہے aerobic respiration کا اور second step ہے oxygen basically اس second step میں use ہوتی ہے پہلے step میں use نہیں ہوتی پہلا step یہ جو cytoplasm ہے اس کے اندر perform ہوتا ہے سیل کے اندر جبکہ دوسرا step ہے یہ mitocondria کے اندر ہوتا ہے آپ نے cell کے оргانالیز میں mitocondria پڑھا ہوگا so یہ first step ہے that occurs in cytoplasm and the second step occurs in mitocondria اور دوسرا آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ oxygen ہے وہ second step میں use ہوتی ہے first step میں use نہیں ہوتی تو this is the aerobic respiration aerobic respiration mostly higher organisms کے اندر ہوتی ہے پلانٹ کے اندر ہوتی ہے animals کے اندر ہوتی ہے even کچھ بیکٹیریا جو ہیں ان کے اندر بھی ہوتی ہے اور فنجائی کے اندر زیادہ تر organism کے اندر یہ aerobic respiration ہوتی ہے so next is the anaerobic respiration next is the anaerobic respiration anaerobic respiration جو ہے it takes place in some bacteria and fungi mostly تو یہ کچھ bacteria اور چند fungi کے اندر ہوتی ہے جب کہ human beings کے اندر بھی ہوتی ہے it also occurs in skeletal muscles ہمارے جو یہ skeletal muscles ہیں ان میں بھی ہوتی ہے during hard work جب ہم hard work کرتے ہیں جب ہم کوئی strenus exercise کرتے ہیں تو اس وقت ہم جو باہر سے oxygen لے رہے ہوتے ہیں وہ نا کافی ہوتی ہے کہ ہماری body کی energy requirements ہیں وہ aerobic ریسپریشن سے پوری ہوں سو ہمارے جو muscles ہیں ان کے اندر anaerobic ریسپریشن جو ہے وہ start ہو جاتی ہے سو anaerobic ریسپریشن جو وہ کچھ بیکٹیریا اور فنجائی میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے skeletal muscles میں ہوتی ہے anaerobic ریسپریشن جو ہے اس کو fermentation بھی کہا جاتا ہے anaerobic ریسپریشن is also called fermentation so anaerobic ریسپریشن ریسپریشن which occurs in the absence of oxygen and there is and there is incomplete breakdown of glucose with little amount of energy released so یہ جو process ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں it is a type of respiration which occurs in the absence of oxygen پہلی تو بات یہ ہے کہ oxygen کی absence میں ہوتی ہے secondly there is incomplete breakdown of glucose اس کے اندر glucose کی incomplete breakdown ہوتی ہے دوسری بات with little amount of energy released اس میں بہت تھوڑی سی energy release ہوتی ہے تو یہ تین unique feature ہیں anaerobic respiration کے پہلی تو بات یہ بغیر oxygen کے perform ہوتی ہے دوسری بات یہ ان complete breakdown ہوتی ہے glucose کی glucose completely breakdown نہیں ہوتا اور تیسری بات یہ ہے وہ بہت تھوڑی سی energy release ہوتی ہے اور کتنی energy release ہوتی ہے جبکہ anaerobic respiration میں just two ATP molecules release ہوتے ہیں سو اس کے مقابلے میں یہ بہت ہوتی کہہ ستے ہیں کہ less economical process ہے اس میں بہت تھوڑی سی energy release ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو process ہے یہ lower organisms کے اندر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ higher organisms ہیں ان کی energy requirement زیادہ ہوتی ہے اور اس کو یہ بہت بھی پورا نہیں کر سکتا یہ جو anaerobic respiration یا fermentation ہے اس کی آگے فردر دو types ہیں one is called the alcoholic fermentation and the other is called lectic acid fermentation types کو start کرنے سے پہلے ہم چھوٹی سی ایک بات میں کر لوں کہ anaerobic respiration یہ بھی دو steps میں complete ہوتا ہے یہ process so اس کا جو step one ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اس طرح سے glucose break ہو جاتا ہے into two pyrovic acid molecules so دو pyrovic acid molecules جب بنتے ہیں along with release of two ATP molecules صرف دو ATP molecules جو ہے release ہوتے ہیں اور وہ اس پہلے step کے اندر ہی release ہو جاتے ہیں یہ پہلا step ہے جب کہ step 2 ہے step 2 جو ہے پہلا step تو aerobic respiration سے بلکل similar ہے جو second step ہے aerobic respiration سے different ہے second step میں کیا ہوتا ہے کہ pyrovic acid ہے in this step the pyrovic acid either converts into ethyl alcohol and carbon dioxide molecule اور it converts into lactic acid molecule so جو second step ہے second step جو ہے aerobic respiration سے quite different ہے اور second step میں کوئی energy جو ہے release نہیں ہوتی حالانکہ جو aerobic respiration تھی اس کا second step تھا اس میں remaining 34 ATP molecules تھے وہ second step میں release ہوئے تھے total 36 میں سے یہ دو steps ہیں anaerobic respiration یا fermentation کے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو fermentation یا anaerobic respiration ہے اس کی types کون سی ہیں سو یہ والا میں remove کر دیتا ہوں anaerobic respiration یا fermentation جو ہے second step کی base کے اوپر ہم اس کو divide کرتے ہیں second step کی end product ہے اس کی base کے اوپر ہم اس کو divide کر لیتے ہیں اگر end product جو وہ لیکٹی ایسید بنے تو ہم اس کو لیکٹی ایسید فرمنٹیشن کہتے ہیں so anaerobic respiration اور fermentation is of two types alcoholic fermentation and لیکٹی ایسید fermentation تو alcoholic fermentation کو پہلے ہم کر لیتے ہیں the type of fermentation in which ethyl alcohol is formed as end product is called alcoholic fermentation so fermentation کی وہ type جس میں end product جو ہے وہ ethyl alcohol جو بنتی ہے اس کو کہتے ہیں alcoholic fermentation اور یہ process جو ہے it occurs in yeast ایک uniceller جو ہے وہ fungus ہے جو اکثر بیکری products ویرہ میں جو استعمال کی جاتا ہے yeast کے اندر and some bacteria کچھ bacteria اور yeast کے اندر یہ جو ہے وہ fermentation ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو pyrovic acid ہے یہ convert ہو جاتا ہے pyrovic acid three اور یہ convert ہو جاتا ہے ethyl alcohol میں یہ second step ہے first step تو سب میں same ہے glucose pyrovic acid میں break ہو جاتا ہے pyrovic acid convert ہو جاتا ethyl alcohol میں اس کا formula ہے c2 h5 o h is کا formula c2 h5 o h that means کہ 2 carbon compound ہے so یہ ethyl alcohol 2 carbon compound ہے pyrovic acid 3 carbon compound تھا so 1 carbon ابھی رہتا ہے اور وہ carbon کہاں جائے گا that is in the form of carbon oxide so 1 carbon oxide کی form میں release ہوتا ہے جبکہ 2 carbon ethyl alcohol کی form میں رہتے ہیں so اس طرح سے جو alcoholic fermentation ہے اس کے اندر pyrovic acid ethyl alcohol میں convert ہو جاتا ہے c2 h5 oh h میں اور یہ process جو yeast or some bacteria میں ہوتا ہے lactic acid fermentation جو ہے اس کو کیسے define کریں گے when lactic acid is formed as end product of fermentation this type of fermentation is called lactic acid fermentation so lactic acid fermentation جو ہے اس کے اندر end product کیا ہوتی ہے اس میں lactic acid develop ہوتا ہے اور lactic acid fermentation جو ہے یہ کہاں کہاں ہوتی ہے it occurs in some bacteria یہ جو bacteria دودھ کو دہی میں convert کرتے ہیں lactobacillus bacteria یہ bacteria جو ہے lactic acid fermentation کرتے ہیں اور skeletal muscles of men یہ کب ہوتا ہے skeletal muscle کے اندر during exercise so exercise کے دوران human beings کے جو muscles ہیں ہمارے جو muscles ہیں ان کے اندر lactic acid fermentation جو ہے وہ ہوتی ہے جب ہم بہت زیادہ hard work کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے muscles painful ہو جاتے ہیں اور ہمیں درد فیل ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دور 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 ہماری جو exercise جب ہم maximum activity کر رہے تھے تو جو ہم باہر سے oxygen لے رہے تھے وہ oxygen نا کافی تھی ہماری activity کے لیے ساتھ ساتھ body anaerobically respire کرنا شروع ہو جاتی ہے muscle لیکٹک acid fermentation شروع کر دیتے ہیں اور جو لیکٹک acid بنتا ہے لیکٹک acid پھر بعد ہمارے لئے پین فول ہو جاتا ہے اگر ہم کوئی medicine لے لیں تو پین ریلیو ہو جاتا ہے لیکن اگر کچھ بھی medicine نہ لیں تو کچھ time کے بعد automatically body اس کو control کر لیتی ہے لیکٹک acid کو neutralize کر دیتی ہے تو ہمارا پین ریلیو ہو جاتا ہے لیکٹک acid fermentation جو ہے جو equation ہے that is pyruvic acid breaks up into لیکٹک acid so یہ جو لیکٹک acid ہے pyruvic acid b3 carbon compound ہے لیکٹک acid b3 carbon compound ہے لیکٹک acid کا formula جو ہے یہ c3 h603 یہ جو ہے یہ اس کا formula ہے so یہ ہے لیکٹک acid fermentation کی equation alcoholic fermentation میں pyruvic acid convert ہو جاتا ہے end product ethyl alcohol اور carbon oxide میں اور لیکٹک acid fermentation میں لیکٹک acid develop ہو جاتا ہے as a result of conversion of pyruvic acid so یہ ہے جو ہے وہ anaerobic respiration next next is the importance of anaerobic respiration anaerobic respiration یا fermentation یہ ایک بہت important process ہے جو earliest land organisms تھی تھی they anaerobic جب آردھ کی environment جب develop ہوئی تو earliest times تھے اس وقت آردھ کی surface کے اوپر oxygen جو ہے وہ available نہیں تھی اور اس وقت جو earliest organisms تھے they were anaerobic وہ بغیر oxygen کے respire کرتے تھی today the first step of aerobic respiration is also anaerobic آج جو aerobic respiration ہو رہی ہے جو higher organisms کے اندر اس میں بھی جو پہلا step ہے جو جو glukose break ہوتا ہے اور pyruvic acid بنتا ہے پہلے step میں تو وہ step بغیر oxygen کے ہوتا ہے so that is anaerobic third human skeletal muscles also perform anaerobic respiration during exercise so ہماری body میں بھی during hard exercise during strenuous exercise anaerobic respiration perform ہوتی ہے so یہ بھی اس process کی importance ہے it is also used in industrial process آج humans جو ہے وہ industrial level کے اوپر anaerobic respiration یا fermentation کے process کو use کرتے ہیں جیسے for example جو lectic acid fermentation ہے یہ چیز اور یوگرٹ بنانے میں استعمال ہوتی ہے ہم جو روٹین میں دودھ سے دہی بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی bacteria involved ہوتے ہیں اگر آپ دودھ کو کچھ ٹائم کی چھوڑ دیں گے تو وہ دہی کی میں چیز استعمال ہوتا ہے یست استعمال ہوتا ہے اور اس کی جو alkoholik fermentation ہے وہ اس process میں use ہوتی اس کے علاوہ جو breathing ہے جو alcohol یا شراب جو بنائی جاتی ہے تو اس industry کے اندر بھی یہ process استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ aspergerous ایک fungus ہے اور وہ fermentation کرتا ہے اور fermentation جو soya ایک summary جو ہے وہ دونوں کا comparison کر لیتا ہوں aerobic اور anaerobic respiration آپ نے یاد رکھنا ہے کہ aerobic respiration اس میں oxygen use ہوتی ہے anaerobic respiration میں oxygen use نہیں ہوتی aerobic respiration جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ glucose کی complete breakdown ہوتی ہے جبکہ anaerobic respiration کے اندر glukose کی complete breakdown نہیں ہوتی بلکہ اس سے جو ہے وہ صرف دو ATP release ہوتے ہیں اور باقی جو bonds ہیں وہ ایس سچ رہتے ہیں and thirdly جو aerobic respiration ہے اس کے اندر جو جو can say that is 36 ATP molecules اور جو anaerobic respiration یا fermentation ہے اس کے اندر جو ایٹی بی مالیک جو release ہوتے ہیں بہت تھوڑی سی انرجی جو ہے وہ release ہوتی ہے dear students I hope so آج کے lecture آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کے types of respiration ہیں anaerobic and anaerobic respiration اس سے related تمام concepts clear ہوگئے ہوں گے I hope so آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری اس چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا جو پریویس لیکچرز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو فردر فیچر میں جو آنے والے لیکچرز ہیں ان کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو جب ملتی رہ گی اللہ حافظ